یہ ٹرانس جنڈر کے بارے میں سوال ہے شریعت یا تاریخ یا مذہب ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ٹرانس جنڈر کے بارے میں ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے وہی جو کسی بھی انسان سے کلتا ہے وہ بھی انسان ہے اللہ تعالیٰ نے عام طور پر مرد و عورت میں انسانوں کو تقسیم کیا ہے لیکن کبھی کبھی سب انسانوں کی تنبیح کے لیے ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں کوئی آدمی بازوقات کسی نقص کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے کوئی تنبیح کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے تو ان کے ہاں بھی یہ چیز ہو جاتی ہے کہ دو جنسوں کا ایک طرح سے اختلاعات سا ہو جاتا ہے عزت دیجئے احترام دیجئے ان کو تنس تاریخ کا نشانہ نہ بنائیے ان کے لیے تعلیم کے مواقع کھولیے ان کے لیے ملازمتوں کے مواقع کھولیے اور اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کی حیثیت سے انسان کی حیثیت سے برابری کی سطح پر ان کے ساتھ معاملہ کیجئے اللہ کے دو جنسی تعلیم یہی ہے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا گیا خود مسجد نبی کی ایک زمانے میں تمام تر ذمہ داریاں ان کے پاس رہی ہیں ہمارے ہاں حکمرانوں نے بھی اپنے محلات کا نظم انہیں سوپے رکھا ہے تو اس وجہ سے اس معاملے میں کوئی ڈسکرمنیشن کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے موسیقا